بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوچیوب سب سے پہلے میری طرف سے آپ لوگوں کو جمعہ کا دن مبارک ہو اللہ تعالی پاکستان پر اپنا رحم و کرم کرے اہم خبریں جلدی سے آپ کو بتاؤں پھر تفصیل تحریک انصاف کا سنٹرل سیکرٹریٹ پر حملہ ہوا کور کمیٹی جو ہے اب وہ اپنا اجلاس کھلے آسمان تلے طلب کر رہی ہے سیکٹر کمانڈر کی آج عدالت میں تلبی پیمرہ کا حکم عدالت نے اڑا کے پرے پھینکا لاپتہ افراد کے کیسز کی سماعت لائیو ہوگی اگلا ہفتہ بڑا اہم آنے والا ہے خان سمیت متعدد رہنماؤں کی رہائی ہوگی اور اڈیالا جیل میں کچھ معاملہ بھی ہوا وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا مولانا فضل ایمان کی تحریک انصاف کے جلسے میں شرکت کا معاملہ اور مراد سعید کو کیا پیغام ملا دس ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے پول کھلے اور اٹھاون ارب ڈوب بھی گئے الیکشن کمیشن کی ایاشیاں تین تین اکٹھی تنخوائیں اندرونی سیاست پر بھی جو شندانہ اور سالار کاکڑ کا معاملہ اس پر تھوڑی سی بات ہوگی خان سے جو ابھی آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پر بہت سری افوائیں ہیں کہ ملاقات کے بعد رہنماؤں سے وہ میں نے کچھ اس پر انویسٹیگیشن کی ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا عمران خان کی ایک بڑی زمانت جو ہے زمان پارک مقدمے بھی منظور کر لی جائے جنے یہ بھی بڑا اہم معاملہ تھا لیکن جو اگلا ہفتہ اب شروع ہو رہا ہے سنوار سے اس میں اٹھائیس انتیس تیس اور اس کے بعد پھر تین جون یہ چار تاریخوں میں سائفر عدت القادر ٹرس کے جو فیصلے محفوظ فیصلے ہیں وہ سنائے جائیں گے اور آگے فیصلوں کی رہائی پر بات ہوگی اب سائفر اور عدت دونوں کیسز میں سزا سنانا نممکن ہے اب یا تو القادر ٹرس میں یہ زبردستی خان کو سزا سنائے یا کوئی نیا کیس منائے اندر رکھنے کے لیے اس کے علاوہ ان کے پاس اب کچھ رہا نہیں عمران خان کی رہائی اب لازمی ہے آپ زیادہ سے زیادہ جون کے بجٹ سے پہلے خان کو باہر آتے ہوئے دیکھیں گے پوری کوشش ان کی یہی ہے خان کا دیکھیں حوصلہ اس وقت بلاندہ علامہ راجہ ناصر عباس نے بھی بات کی صدیق جان نے بھی جو کنفرم کیا کہ خان کا عظم جو ملاقات ہوئی یہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوئے یہ بلڈنگیں توڑ سکتے ہیں گھر توڑ سکتے ہیں کاروبار توڑ سکتے ہیں لیکن حوصلہ امید محبت کا جذبہ یہ نہیں توڑ سکتے رات بارہ بجے دیکھیں آپ چین کی نیند سو رہے تھے اسلامباد پولیس نے تحریک انصاف کے دفتر پر چڑھائی کر دی یہ بڑی حرانکور خبر ہے کہ نور جہاں کے جو پتر تھے وہ تحریک انصاف کے ٹائلٹ کے پیچھے کیوں پڑ گئے دفترے آپ کو پتہ ہے خارجہ کیوں توڑ دیا انہوں نے ملک کا آئین اور قانون تو توڑتے رہے اکتر میں ملک بھی توڑتے رہے خان کا گھر بھی توڑتے رہے کاروبار بھی توڑتے رہے لوگوں کی قانون مذہب آئین لوگوں کی دل تک توڑتے رہے لیکن یہ ٹائلٹ کے پیچھے کیوں پڑ گئے غلازت کے حصائلات کو پتہ ہے غلازت کی انتہا پہ گرنا ہے لوگوں کو ننگا کر کے جیسے دیکھنا ہو عدد جیسے کیسز ہو خواجہ سراؤں سے حملے کروانے ہو لیٹرینوں پر حملے کروانے ہو لیٹرینوں پر مطلب آپ سوچ سکتے ہیں اچھا اس میں ایک بات بھی بھی مشہور ہوئے کہ قوام متحدہ کا وفت بھی دورہ کر کے گیا انہیں پتہ چلا کسی کچھ ڈالر گر گیا ہے ٹائلٹ کا موڈ بھی شباز شریف کوئی پتہ نہیں ہے ڈالر کا لفظ سننا دوں کا گرا دو ٹائلٹ پائپ نکالو اندر سے کچھ نکل ہے شاید ظالموں نے ڈالروں کی خاطر سارے باثروں نہیں توڑ دی خیر اگلی طفع ہو سکتا ہے بڑی عید پہ یہ جانونوں کی اوجری ہیں کولا کرکٹ بھی پھینکنا شروع کر دیں ایک سرکاری ملازم کے گھر کی دیوار گرانے پر دس ہزار لوگوں کو انہوں نے گرفتار کیا سیکڑوں لوگوں پر تشدد کیا پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے مرکزی دفتر کو توڑ دیا پولیس سے بدماشی کرواتے رہے خفی ایجنسیوں تشدد کرواتے رہے خسروں سے قتلانہ حملے کرواتے رہے اب تحریک انصاف کے مرکزی دفتر کو توڑ دا رہی ہیں جنگ انہیں کرنے نہیں آتی لڑائی انہیں لڑنے نہیں آتی یہ کوئی طریقہ ہے انسانوں والا خود پاکستان کا سب سے بڑا قبضہ گروپ قانون پر عمل کروانے کی کوشش غصہ یہ جو کرنوں سے آپ کو پتا ہے ہیوی مشینری اور بلڈوزر یہ انجینئرنگ کو اور سے منگوائے گئے تھے ٹوائلٹ اور بلڈنگز گرانے کے لیے یہ اصل میں وہ وحشت ہے جو ٹکریں مار رہی ہے اپنا غرور پاش پاش ہو رہا ہے ذرا سوچیں کہ وہ کیا لیول ہے وحشت کا پاگلپن کا کہ انسانیت کو کچلنے کے لیے بے قرار پہلے عزتیں تار تار کرتے رہے اب بلڈنگیں گرانے بلا کے درشتگردی کی عدالت میں تحریک انصاف کا فوت ہو جانے والا کارکن لطیف رفیق اس کے انہوں نے ورنٹ گرفتاری جاری کی ایک مہینہ پہلے وہ بچارہ فوت ہو گیا اندازہ کریں مرے ہوئے لوگوں پر کیسز اقوام متحدہ کا کیوں وافت یہاں آ گیا حمادذر کیسے پہنچ گیا تحریک انصاف نے سائی ایف سی پر سوال کی اٹھائے اصل معاملہ یہ ہے اس پہ غصہ ہے کہ پارلیمنٹ میں سائی ایف سی جو بڑا منصوبہ ہیں ان کا بیبی پروجیکٹ جس میں آپ کو پتا ہے منافع بخش کاروبار پاکستان کے کچھ عربوں کو عربوں کے عوض بیچنے کی کوشش توپیاں عرب آگے سے پیچا رہے ہیں خریدنا عربوں نے کچھ بھی نہیں ہے جس طرح پرویز مشرف عارضی استعقام لانے کے لیے جو نقصان عوام کو دے گیا جو بعد میں اب بھوکتے رہے بیچنا ہے تو دلیہ سے سیمٹ تک کہ منافع بخش کاروبار بیچیں اس سے کوئی بیس پچیس عرب ڈالر شاید آجے اب جن لوگوں کے دلیہ میں نام آئے بانہ لوگوں کے اس عرب بلالیں ریٹائر کو وہ ہی پیسے دے دیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا سٹاک ایکسچینج کو مسنوع طریقوں سے بڑھایا اب لوگوں کے اس میں اٹھاون عرب ڈوبنے کی خبریں اندازہ کریں اور شباز شریف کو دس عرب کی نئی گولی وہ متحدہ عرب امراض سے لے ہے حالانکہ یہی نگران وزیراعظم انوار اللہ کاکڑ انہی معاہدوں میں بیس عرب کی زبانی گولیاں لے کر آیا زبانی کلامی شباز شریف انہوں زبانی جمع تفریق بھی کام کروا دی عرب بھی مستی کر رہے ہیں ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں انہیں بھی پتا ہے وہ قبضہ ہے ان کا ہر جگہ ہر ادارے پر بات کرتے ہیں تحریک انصاف کے دفتر کی بلڈنگ پر قبضہ تھے خود بانی ہے پاکستان کے گھر پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے پاکستان کی سب سے زیادہ زمین پر ان کا قبضہ ہے سی ڈی اے کا کیا کہنا تھا یہ تحریک انصاف کا جی انیس نومبر کو ایک نوٹس بھیجا کہ جی غیر قانونی تعمیرات ہیں پھر دوزار اکیس کو دیا پھر دوزار بائیس کو دیا پھر دوزار تیس کو اتنا قانون فالو کرتا ہے سی ڈی اے اور اب سی ڈی اے کا جو آثورٹی لیٹر سامنے آیا وہ جو پلوٹ کی علاٹمنٹ ہے تحریک انصاف کی وہ تیس جولائی دوہزار بیس کو تحریک انصاف نے سوشل میڈیا پر جاری کیا کہ انتیس جولائی دوہزار بیس کو یہ ٹرانسفر ہو چکا ہے ارشدداد اور نسیم الرحمان دو بندوں کے نام ستر ہزار کا پی آرڈر والا بقاعدہ طور پر شامل ہے کافی سی ڈی اے کے چھے لوگوں کو ڈیپٹی ڈیریکٹر کے دستخط کے ساتھ پی ٹی آئی نشارہ کر دیا اب یہ جنگ چونکہ قانونی تو ہے نہیں اور جنگل کا قانون ہے جنگل کا بادشاہ جب چاہے طاقت سے حملہ کر دیں اور یہی کام تو ہندوستان بھی کر رہا ہے بھارتی فوج نے خوریت پسند کشمیریوں کے ساتھ کیا کیا ان کے دفتر پر بلکل ایسے ہی قبضہ کر لے یہ بھی دو مہینے پہلے کی بات انہیں بھی یہی لگ رہا تھا کہ ہم قابو کر لیں گے انہیں بھی یہی لگ رہا ہے بلے کا نشان چھین کے انتخابی نشان نہیں لڑنے دیں گے لوگ تحریک انصاف کو بھول جائیں گے ووٹ بینک ختم ہو جائے گا پارٹی ٹوٹ جائے گی نتیجہ کیا نکلا تحریک انصاف کو پہلے سے زیادہ ووٹ پڑی اطلت حسین نے ایک پرام میں حمران خان سے پوچھا تھا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ ذلکارلی بھٹو بن جائیں گے لوگ آپ کو ووٹ ڈالیں گے آپ اگر جیل میں ہو تو کیا ہوگا خان نے کہا میں جیل میں ہو کے تاریخ بناوں گا اور وہ تاریخ پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے سی این این بی بی سی سمیت انٹرنیشنل میڈیا کے الفاظ تھے اگزیکٹ اگزیکٹ الفاظ کہ پاکستان کی تاریخ کا موجزہ عوام نے برپا کیا خان نے جیل میں بیٹھ کے الیکشن جیت لیا پاکستان میں سب سے زیادہ ووٹ لینے والا سب سے مقبول ترین اینما تو یہ کیا ایک بلڈنگ گراہ کے تاریخ انصاف ختم کر لیں گے اور یہ جتنا دبارے ہیں تاریخ انصاف اب واقعی اتنا اوبر رہی ہے یہ بلکہ بکھر نہیں رہی حقیقت میں نکھر رہی ہے تاریخ انصاف اب سیاسی جماعت رہی نہیں دیکھیں باقی جماعتیں سیاسی جماعتیں تاریخ انصاف ایک تحریک بن چکی ہے خان کا ویشن ایک فلسفہ ایک نظریہ بن چکا یہ قوم کے دل و دماغ سے اب نہیں نکل سکتا ان کی نوکری کا وقت ختم ہو جائے گا لیکن یہ منفل صفہ ختم ہی ہوگا تاریخ انصاف کے سیاسی ایکٹیوٹیز ختم ہو جائے گا تو سینٹ میں بھی موجود ہے قومی سیملی میں بھی موجود ہے صبحی سیملی میں بھی موجود ہے سپیکر کے چیمر میں بھی موجود ہے دگراد ہیں سب کی دیواریں مرکزی سیکرٹیریٹ گرانے سے کیا نقصہ انہوں نے کھلے میدان میں بیٹھ کے اپنا میٹنگ کر لینے اور وہ پوری دنیا بھی دیکھ لیں کہ وہ زیادہ مشہور ہو جائیں گے انہیں سمجھ نہیں آری پتہ نہیں کون یہ کروا رہے ہیں ان سے یقین کریں اب جن سے کروایا چودری محمد علی رندھاوہ جو لوگ اسے نہیں جانتے اس کو بھی سن لیں یہ موسن نکوی لاہور سے اسلام بات سپیشل ہے آپ کو یاد ہوگا بڑا اس پر مشہور بھی مچا تھا یہ نوازشی جب منارے پاکستان میں جلسہ کرنے آئے تھا اب کوئی یاد ہوگا جانگیر ترین کے ہلیکاپٹر سے نکل کے بڑا استقبال ہو وہاں یہ چودری محمد علی رندھاوہ تین گھنٹے ہاتھ باندھ کے سے کھڑا رہا نوازشی کے استقبال اور پھر یہ ہی نہیں جب بقاعدہ طور پر منارے پاکستان کے جلسے کے بعد لاہور میں جب الیکشن کی دھاندلی کا منصوبہ بنا یہ انتخابات تو آپ کو پتہ ہے ریٹرننگ افسران جو تھے وہ قاضی فائز نے بقاعدہ طور پر بیوروکریسی سے دیئے یا ڈپٹی کمیشنر صاحب نے الیکشن سے پہلے وہ جو آپ کو وٹس ایپ میسیجز یاد ہوں گے سارے ریٹرننگ افسران کو بڑے سوشل میڈیا میں چلتے رہے اپنے گھر میں بقاعدہ میٹنگ کر کے مسلمی قنون کے تمام نتائج کے لیے ریٹرننگ افسران کو منیج کرنے ہوا بنا اسی نے آمیر مغل کو بھی گرفتہ رکھایا اور آج وہ جج جبل حسنات کی عدالت میں کیس تھا کہ جی فائرنگ ہویا لیکن ویڈیو سم نے ایک الگ فائرنگ وہ جسمانی ریمان مانگ رہے تھے جیوڈیشل ریمان بعد میں جیل میں ہوا آمیر مغل نے کہا مجھے پھانسی پہ لگا دیں گر میرے پاس سوئی بھی نکل ہے برامت کیا کہا راڈ نکال جی راڈ تھا اس کے ہاتھ میں تصویریں موجود ہیں ویڈیوز موجود ہیں ساری دنیا دیکھ رہی ان کا تماشا اپنا منائی جا رہی اسی لئے دکھے عدالتوں پہ سارا اعتماد کیوں ہے اب انشاءاللہ آنے والے دنوں محسن اختر کیانی اسلامباد کا جا جو گا آج وہ شاعر کا جو احمد فراد کا جو کیس ہے اس نے کہا یہ پوری قوم کی بازیابی کا مقدمہ ہے یہ اب لا پتہ فراد کے مقدمے عدالتی کروائی جو کہ لائیو نشر ہوگی اور پیمرا کا نوٹفکیشن میری جوتی کے نوگی ہے جج صاحب نے نہیں کہا یہ میری الفاظ ہے اس نے کہا میں اس نوٹفکیشن کو کچھ نہیں سمجھتا یہ ان کے عام سلوال لیکن حقیقت یہ ہی بنتی ہے مسنگ پرسن کے لائیو کیسز دکھائیں کہ اس نے کہا آئی ایس آئی کے انٹرنل ورکنگ کیسے ہوتی یہ بتائیں ڈی جی آئی ایس آئی کس کے محتیعت ہے اٹرنی جنرل نے کہا جی وزیراعظم کی اس نے کہا پھر تو آسان کام ہے وزیراعظم کو بلا لیتے پھر یہ کہ ریاست کے فنڈ کیسے استعمال ہوتے ہیں ان کی کتنی گاڑیاں ہیں یہ تفتیش کیسے کرتے ہیں ان کا بجٹ قومی خزانے سے کیسے لیتے ہیں سیکٹر کمانڈر کس کو جواب دے ہیں سیکٹر کمانڈر کی ذمہ داریاں کیا ہیں اس کے نیچے کتنی لوگ کام کرتے ہیں سادہ کپڑوں میں کیوں کام کرتے ہیں اگر پولیس والے وردی پیان کے کام کر سکتے ہیں تو یہ کیوں اس طرح نہیں کرتے ہیں ملک کے اندر ہی نامعلوم رہ کے کام کرنے کی ضرورت کیا ہے پھر سیکٹر کمانڈر کو 29 مئی کو سیکٹری دفاع کے ساتھ ذاتی حیثیت سے پیش کے ہونے کا حکم میں دیا دیا اچھا یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ سیکٹر کمانڈر کی حیثیت جاج صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک ایسا چو سے زیادہ نہیں ہے ایسا چو کے برابر ہیں باوردی افسر کے مطلب کوئی بھی بیزتی تو ہم نے کرنی نہیں ادارے کے تحت آمائیں ہم آپ سے بات کریں گے پارلیمنٹ میں کہیں بھی آپ ججز کے پر تنقید کریں وی لاؤگز بنائیں آج موسیل اختر کیانی صاحب نے یہ بھی کا وی لاؤگز بنائیں تو وہ سنتے ہیں ججز ان کو پتا چلتا ہے عوام کی رائے عدلیہ اداروں کے ماتحت نہیں ہے یہ بڑا اہم معاملہ انہوں نے صاف کلیر کر دیا اور آج احمد فراد کے بارے میں یہ بھی بات کہ دس دن سے وہ بچارہ لا پتا ہے پتہ نہیں کس حال میں ہے اور اب جو صحافیوں کو انسانی حقوق کے نمائندوں کو سابق آئی جیز کو معاملہ بنا کر انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ حل کریں گے جو وکیل تھی اس کی احمد فراد کی وہ کہہ رہی تھی کہ رہائی کرنا چاہتے ہیں جسٹس موسن اختر کیانی کے خلاف بھی دیکھیں تارک فضل چودری کو جو اسلام بات سے شویب شاہین کے خلاف الیکشن فارم پوٹی سیمہ سے دھاگلی سے زبردستی سے جیتا ہوا ہے اب اسے لانچ کیا جارہا اسے ایک نیا فیصل وارڈا کا کردار ادا کر رہا ہے ججز سے بات چیت کرنے کی انہوں نے کوشش کی لیکن وہ لوگ دباؤ میں نہیں آرے تو اس لیے آپ کو پگڑیاں چھلنے کی بات ہوگی اور یہ جو حد تک عزت کہنے کیس بھی پنجاب میں وردات شروع کی ہوئی ہے یہ بھی نون لیگ کو سامنے رکھا جا رہا ہے نجم سیٹھی جیسا بندہ کہہ رہا ہے کہ پورا میڈیا تھو تھو کر رہا ہے ان کے خلاف ہو جائے گا یہ کالا قانون ہے اور یہ سوائے پنجاب کے کسی اور صوبے میں لگے گا بھی نہیں اور نون لیگ اتنا لیٹ گئی ہے اپنے آپ کو تباہ برباد کر رہی ہے کہ وہ ان کی ہر بات ماننے پہ تیار ہے حضر صدیق صاحب نے کیس یہ کیا اس کی تفصیل میں انشاءاللہ ان کو انٹریویو میں بلا کے پوچھوں گا آپ سے پیمرہ میں جو پابندی لگائی انہوں نوٹیفکیشن میں ٹکر وغیرہ نہیں چلیں گی وہ بھی معاملہ چل رہا ہے وہ بھی لاہورہ ہی اور لاہورہ ہی کورس اچھی بڑی خبر بھی دو چیف جسٹس نے وہاں آج اپنی مرضی کے پانچ سو ججز بھی ان سے زادہ دہشی گردی میں لگا دیں اب ٹرائبونل میں سات ججز لگنے ہیں تو یہ ڈیئر سو نشستوں کا معاملہ بھی ان کی ہاتھ سے نکل جائے گا اب تحریک انصاف کے پاس دیکھیں اپنا لاہ عمل بنانے کے لیے سٹریٹیجی یا حکمت عملی ہے جلسے کی سب سے پہلے اسلام بات کی یہ مولانا فضل امان کو ساتھ ملانا چاہتے اور یہ بڑا امپورٹن بات ہے لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں آرہی کل رات کے واقعے سے اب لوگوں کو شاید سمجھ آجے اگر انہوں شرکت کرے تو ان کی جرت نہیں ہوگی اس طرح کا کام کرنے کی اور پھر یہ جو اس کے علاوہ اڈیالا جیل سے متعلق جو میں نے کو شروع میں بتائی عمران خان کی بتائی صدیق جان نے بات کی کہ عمران خان کو اڈیالا سے جب اٹک میں ٹرانسفر کیا جارہا تو خان کے ساتھ جیل میں زیادتی کی جا رہی ہے مطلب جسمانی طور پر تشدد تو میں نہیں کہہ سکتا یہ بڑا لفظ ہے لیکن یہ تنگ کر رہے ہیں بڑا شدید تنگ کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے دیکھیں خود انہوں نے عمران خان نے جو ابھی بات کی کہ یہ علیمہ خان نے بھی کہا کہ یہ جو سل جس میں عمران خان کو رکھا گیا یہ ڈیتھ سل ہے یہ باقاعدہ طور پر عمران خان کی جو قد ہے وہ چھے فٹ دو انچ ہے سل جو ہے وہ چھے بائی داس کا ہے تو اب آپ دیکھ لیں کتنا سا وہ جگہ ہوگی عمران خان کی سب سے جو بڑی بات ہے خان کبھی بھی آپ کو اگر اس کی یاد ہو ٹانگ میں جب وہ گولیاں بھی لگی تھی تو جلسے میں تو خان اپنے تاثرات سے عوام میں کبھی بھی یہ نہیں ظاہر کرتا ہے ایک بڑا رہنمہ یہی کرتا ہے قوم کو کبھی بھی اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کرتا بلکہ ای پی ایس کے سانے میں اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں جب خان ان عورتوں سے بچوں سے وہ اظہارے ہمدردی کہا رہا تھا تو اس کے جذبات ہے کہ باقی ہم سب لوگ رو پڑے تھے انسان لیکن خان مضبوط آدمی ہے وہ اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کرتا کبھی بھی نہیں کرتا لیکن وہ شدید تکلیف میں ہے یہ لوگ تنگ کرتے ہیں بہت سی چیزیں آپ کے سامنے ہو سکتے ہیں آنے والے وقتوں میں جس طرح ظرفکارلی بھٹو کے بارے میں بہت سی خبریں بعد میں آئیں کہ ان کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی تھی ان پر تشدد بھی ہوتا رہا تو یہ آپ کو پتا ہے باربیرین ہے مطلب یہ جو ابھی جو حرکتیں کر رہے ہیں آپ کے سامنے ہیں آپ دن دھیارے کر رہے ہیں ان لوگوں سے آپ کیا توکو کر سکتے ہیں صدیق جان نے یہ بات کی تشویشناک بات ہے اور یہ کہ اڈیالا اور اٹک کے درباد جو خان پر رہت یہ زیادتی پہلے بھی بارش کا پانی اور سارے معاملات خان نے خود بھی کہا میں اٹک زمین پر سوتا رہا کیلے مکوڑے بھی یہ چیزیں ان لوگوں کو ہائلائٹ کرنی چاہئے تحریک انصاف کے لوگ بلا شبہ دیکھیں اس وقت مشکلات میں اور بڑی مشکل حالات میں یہ پارٹی کو جلا رہے ہیں اس میں میں انہیں خراجیاں کی تحسین بھی پیش کروں ہمیں پہ تنقید کرتے ہیں کھل کے کرتے ہیں کہ اتجاج نہیں کرتے یہ نہیں کرتے وہ نہیں لیکن حالات آپ کے سامنے ہیں اس وقت واقعی بڑا مشکل ہیں انہوں نے جس طرح یہ سریعام ان کے خلاف جنگ ہو رہی ہے بڑا مشکل معاملے سے لڑے ہیں ایسے میں کوئی تصویر آ جاتی ہے سامنے کوئی تنقید آ جاتی ہے سالار کاکڑ کے بارے میں بھی وہ تنقید ہو رہی سالار کاکڑ اور عمر ایوب کے بارے میں ایسی بات تو اب نہیں آپ کر سکتے کہ بیمار ہوئے جس کے سبب ایوب خان کا نام اور نیچے دوا اسی کے لونڈے سے لے رہے ہیں اور پھر یہ کہ اسد عمر کے ساتھ ملاقات کی تصویر بھی جو بھی عمر ایوب صاحب کی سامنے آ رہی ہیں جو بھی ملاقات کرتے ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں یہ بھی کچھ لوگ لکھ رہے ہیں دیکھیں یہ لوگ پارٹی میں بڑا عرصہ گزار چکے ہیں اب جو لوگ پارٹی چھوڑ کر بھاگ گئے ڈر گئے بزدل تھے جو بھی وجہ تھی میرے ملابت تو ان کے ساتھ ہوگا اب ہاتھ میں لانا ہوگا سامنہ آمنا ہوگا کسی کیفے میں ملیں گے بات چیت تو ہوگی وہ چاہے فوات چودری ہو چاہے اسد عمر ہو چاہے علی زیدی ہو یا کوئی بھی ان میں سے ایکس وائی زیڈ ہو یہ ملاقاتیں ہوں گی اس معاشرے کا حصہ یہ لوگ ملیں گے بھی دعوتوں میں بھی ملیں گے شادیوں میں بھی ملیں گے جنازوں میں بھی ملیں گے اب ادھر اس طرح کی ملاقاتوں کو یہ مطلب بھارگز نہیں کہ اب ان کی پارٹی پالیسی پہ چلے گی اسد عمر اتنا طاقتوار آدمی نہیں کہ وہ پارٹی پالیسی باہر سے وہ اس کو عمر ایوب کو دے اور عمر ایوب نے کیا پارٹی پالیسی یہ اس طرح اعتجاج کا ایک معاملہ ان کے ہاتھ میں اعتجاج میں وہ آپ کو پتا ہے کمزور ہے اور اس کی وجہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے جب ان لوگوں کو سیکرٹیریٹ مضبوط نہیں ان کو اعتجاج کیسے کرنے رہے تو ان کو تھوڑا سا سافٹ ہینڈ دیا گرے باقی دباؤ ضرور بڑھاتے رہے ان کے اوپر خان کے معاملے پر دباؤ بلکل بڑھائیں اب عمران خان پروٹیس کی کال دیں اس کے بعد پھر آپ لوگ تحریک انصاف کے اور پاکستان کی عوام کا کام ہے کہ انہیں پریشر میں لانا باقی جو عمران خان کی اندرونی ابھی ملاقات اس پہ بھی آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں نے وہ ہی ان کے جو چار پانچ جو ہی کوئی تھوڑا سا اوپر آتا ہے اتجاج میں وہ باہر سے شروع ہو جاتے ہیں یہ غدار یہ غدار یہ غدار وہ غدار وہ اللہ معاملانوں نے شروع کیا شندانہ کے بارے میں پھر ایک دفعہ حالانکہ ایسی کوئی بات چیت نہیں ہوئی کہ عمران خان نے اس کو ڈانٹا ہے عمران خان نے اس کو کہا جی آئندہ پارٹی پہ بات نہ کرنا خان نے تو سب کو کہا پارٹی کے معاملات کو بائی ڈسکس نہ کریں اور نہیں کرنا چاہیے بات بھی درست ہے پارٹی پولیسی ہے اس کو فالو کریں اور اب تو خیر جن جن لوگوں پر اعتراض تھا وہ سائیڈ پہ ہے تو اب بیدان پہ تو بہت سارے لوگ ہیں کچھ کرنا ہوگا میند کرنی ہوگی لیکن بہت ساری اور بھی اہم چیزیں ہیں ویڈیو لمبی ہو رہی ہے انشاءاللہ اس میں میں بزید جو ہے وہ اگلے ویلاؤ پہ کور کرنی کوشش کروں گا اپنا خیال رکھیں وہ اجازے لشکر بھی تمہارا ہے سرطار بھی تمہارا ہے تم جھوپ کو سچ لکھ دو اخبار بھی تمہارا ہے خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا موسیقی